مسیحِ وقت اب دنیا میں آیا مسیحِ وقت اب دنیا میں آیا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے تو کہہ یہ میرا طریق ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جنہوں نے سچے طور پر میری پیروی اختیار کی ہے میں اور وہ سب بصیرت پر قائم ہیں اور اللہ سب نکائش سے پاک ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں قبل اس کے معوت آخری زمان کے زہور کی علامات اور ان کی بانییں سلسلہ احمدیہ کے وجود مسقود میں پورا ہونے کا ذکر کیا جائے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور احادیث سے اس عظیم عوت کے مرتبے کا ذکر بھی کر دیا جائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان امیین کے سوا وہ سے ایک دوسری قوم میں بھی بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن میں آپ تبارہ نازل ہونے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان سوریہ ستارے بعد بھی چلا گیا تو بھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قوم میں سے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ اسے واپس لائیں گے اس حدیث میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ میری باست سانیہ میرے ظاہری بدوب کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ کوئی اور شخص جو خاندان فارس سے تعلق رکھتا ہوگا میری باست سانیہ کا مذہد ہوگا اور وہ ایسے زمانے میں آئے گا جب ایمان اس دنیا سے بالکل مفقود ہوگی کا ہوگا اور چونکہ ایمان مہنی کا زمانہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے زمانے میں ظلم سے دنیا بھر چکی ہوگی ہر طرح فساد و شہارت کا دور دورہ ہوگا لہٰذا اس حدیث میں دوسرے لفظوں میں امام مہنی علیہ السلام کی باست کو ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باست قرار دیا گیا ہے لہٰذا ایک اور حدیث میں آیا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص صدر ہوگا جس کا نام میرا نام اور جس کی اخلاق و صفات میرے اخلاق و صفات ہوں گے یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بھی اپنے اہلِ بیعت میں شکھا ہے جیسے کہ فرمایا سلمان منعہل البیعت سلمان فارسی میرے اہلِ بیعت میں سے ہے چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے متابق حضرت بانی سلسلہ اہم دیا حضرت مرزا غلام احمد قابیانی علیہ السلام فارسی خاندان سے معبوز ہوئے اور اب یہاں اپنے ناظرین کی تلچسپی کے لیے قابیان اور حضرت مرزا صاحب کے خاندان کے متعلے مختصصی تاریخ پیان کرتے ہیں بانی سلسلہ اہم دیا جلی اللہ حضرت مرزا غلام احمد قابیانی مشہور ایرانی قوم ورلاس کے درکشندہ سکارے اور آپ کا خاندان ایک شاہی خاندان جس کے فارسی قلب کو دستِ قدرت کی طرف سے اپنی نہاں در نہاں مسلہتوں سے ترکی، چینی اور فاطمی خون کا انتزاج پکشا گیا درس مرزا دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے مین شہسادہ یا شاہی خاندان کے پر حضرت کا خاندان گو مغلیہ خاندان کہلاتا ہے مگر آپ علیہ السلام پر بلہاماً یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ آپ دراصل فارسی نسل ہیں ویسے تو ہندوستانی مغلوں کا بھی فارس اور پارسی زبان سے گہرا تعلق ہیں اور انہوں نے پارسی زبان کی بہت خدمت بھی کی ہے بل پتہ آپ الاخلام کا تعلق بر لارس مغل قوم سے رہا ہے قوم بن لارس اور دوسرے قبائل جو کہ قدیم زمانے سے پارس میں بس رہے تھے یہ متعلق ان سائٹلوپیڈیا بریٹینکا میں لکھا ہے کہ ان کا قدیم نام سیتھین تھا اور یہ کہ یہ اسد تیرانی قوم تھا آپ الاسلام کے مورس عالم حاجی بر لارس جو کہ نہ صرف بر لارس قوم کے سردار تھے بلکہ امیر تیمون جو پارس کا مشہور باقشہ گھترا ہے کہ ایک چچا بھی تھے جن کی نسل سے ایک بللاس مغل حادی بے جو کہ سمرکند کا باشندہ تھا شہنشاہ بابر کے عید حکومت سن پندرہ سو تیس میں اپنے دو سو سوارہ کے ساتھ پنجاب آ گئے ناظرین یہاں آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پارس کا نقشہ دکھا رہے ہیں اس میں سمرکند کے علاقے کی جائے وکو بھی بتائی جائے بللاس مغل حادی بے اور ان کے ساتھی اس علاقے سے ہندوستان آئے اور پنجاب میں وہاں آکر آباد ہوئے جسے آج کادیان کہا جاتا ہے ہندوستانی مغلوں کے ساتھ مرزا حادی بے کے اچھے مراسط ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں کا قاضی بنا دیا جائے اسی نسبت سے اس علاقے کا نام شروع میں اسلام پور قاضیاں رکھن گیا جو کہ رفتہ رفتہ گھٹ کر صرف قاضیاں رہ گیا اور بعد میں قادیان کے نام سے پکارا جائے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ بھی اسی خاندان کے کشم چراب ناظرین کی بلچسپی کے لئے آپ علیہ السلام کا حسدنام اسکرین پر دکھایا جائے ایک جگہ اپنے فارسی و نسل ہونے کے مطلب آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں ہماری قوم مغل پر لات ہے اور میرے بلدوں کے پرانے کارزا جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرکن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ قریباً دو سو آدمی ان کے توابیں اور خدام اور اہلِ اعیال میں سے تھے اور وہ ایک موجزت رئیس کی حصے سے اس ملک میں داخل ہوں اس کے علاوہ پہلی سڑی ہجری کے مجرد حضرت ابن عربی امام مہندی علیہ السلام کی نسل کے مطلق فرماتے ہیں حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے معود آخر الزمان کے مطلق لکھا ہے یکون مولادہ بستین یعنی وہ چینی الاصل ہوگا حضرت ابن عربی کی اس عظیم پیشکوئی کے مطلق حضرت ابن عربی حضرت ابن عربی کیونکہ اگرچہ سچ وہی ہے جو خدا نے فرمایا کہ یہ خاندان فارسی الاصل ہے مگر یہ تو یقینی اور مشہود و محسوس ہے کہ اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے ہیں اور وہ چینی الاصل ہیں یعنی چین کی رہنے والی ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا ایک فارسی الاصل شخص کو امام میلی بنا کر تمام نشانات کے ساتھ بھیج کیا تاکہ ایمان کی حقیقت جو دنیا سے اٹھ چکی دنیا میں واپس لائے اور حقیقی اسلام کو دنیا میں پھر سے روشناس کرائے اجب نوریفت درجانی محمد اجب لالیفت درکانی محمد اجب نوریفت درجانی محمد اجب لالیفت درکانی محمد موسیقی